یوریا غاج جو ڈالتا ہے وہ شیطان کی رسوئی بنتی ہے شیطان کی رسوئی ہاں ہم حصار کے سیکٹر نو گیارہ کا جو پولیس تھانہ ہے وہاں پر موجود ہیں اور اگر میں بات کروں تو پولیس تھانہ کے جو آخری کا حصہ تھا کچھ وقت پہلے یہاں پر کافی زیادہ کورا کچھ رہا ہوتا تھا کافی زیادہ گندگی ہوتی تھی لیکن فلال ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے ایک ایسا وقتی موجود ہے جس نے اس کوڑے کچھرے کو بلکل صاف کر کے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری سبجیوں کی جتنی بھی سبجیاں ہوتی ہیں فروٹس ہوتے ہیں ان کی کھیتی کر رکھی ہے پولیس تھانے کے اندر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جو ہے وہ پولیس تھانہ ہے نو گیارہ کا اور اس کے پیچھے ہی بلکل کھیتی کر رکھی ہے اور یہ جو وقتی ہیں ان کا نام ہے مہندر سنگھ پی ٹی آئی ہے پچھلے سال ہی ریٹائر ہوئے ہیں اور اتنی گندگی کو دیکھ کر ان کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اس کو صاف صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بینہ یوریا کے بینہ خاد کیا پریوک کر رہے ہیں انہوں نے یہ جو کھیتی کری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولی لگی ہوئی ہے بلکل تازی مولی ہے تماؤر یہاں پر لگے ہوئے ہیں بیر یہاں پر لگے ہوئے ہیں اگر میں بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ساری سبجیاں یہاں پر لگی ہوئی ہے پالک لگی ہوئی ہے یہاں پر تو ابھی فیلال ہم انہی سے بات کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کیا سوچ رہی ہے اس وقت کی اور کس طریقے سے جو انہیں آئیڈیا آیا اور ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک آپ بول سکتے ہیں کہ پورا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے یہ اور یہاں پر ہر سبجی کی فروٹ کی انہوں نے کھیتی کر رکھی میرا نام ہے اندر سنگھ پی ٹی آئی جو کہ ریٹائر ہوں دو جار بیس دیسمبر دو جار بیس کو ریٹائر رہا ہوں اور اس سے پہلے ملک پور ڈیوٹی کرتا تھا پھر لوگ ڈاؤن لگ گیا تو لوگ ڈاؤن میں یہ ہی میرا سامنے مکان ہے نوگیرہ تھانا کے سامنے تو لوگ ڈاؤن کے دوران یہاں پہ ایسے چو صاحب تھی صدانند پھر ہم نے ان کو کہا کہ یہ جگہ ساپ سوطری رکھیں گے گود لے لیں گے تو بولہ ٹھیک ہے پھر ہم نے میں نے اس کو گود لے لیا اور گود لینے کے بعد یہاں جھاڑیاں تو یہاں پہ پھر کسی سے اپنا لگے رہے اپنا کام جیسے پودے لگا دی پھر میں نے پھروٹ دار پھروٹ کے ہیں جیسے یہ کننو ہے نبو ہے یہ امرود ہے ایپل بیری ہے اور پھر نیچے اس کے سبجیاں گا دی وہ بھی یہ سوچ کے کہ یہ پولس کمچاری ہیں جو یہ اپنا رات دن کام کرتے ہیں ان کے لیے پہلا تو یہ ہے وہ ان کی سیوہ ہو جائے دوسرا کوئی گریب ہے ان کو بھی دے دیتے ہیں تو یہ سبجیاں اور پھروٹ یہ لگا دیا کتنے سال سے کر رہے ہیں یہ دو جار جب لوگ ڈاؤن لگا تھا دو جار بیس میں تو اس ٹائم یہ گود لے لیا تھا اب میں لگاتار دو تین گھنٹے یہاں سیوہ کر رہا ہوں اور اپنے ایک ایک اکیڈمی ہے دو اکیڈمی بیڈ منٹر کی یہاں پہ ادار کے پاس یہ ہے ایک سیٹل سارا کام مسینوں سے ہوتا ہے اس کام کو کوئی کھڑ کے خوشی نہیں ہے تو میں نے سوچا کیوں نے کسی کو پریڑ نہ ملے تو اپنے ہاتھوں سے کام کیا جائے بھگوان کی رسو ہی بولتی اس کو تاجہ کھانا تو یہ یہ تیار کر دیا پھر یہ جیسے میں دیکھتا تھا پولیس والوں کو بھی رات دن سیوہ کرتے ہیں تو ان کے لیے سارا تیار کر دیا اور اپنا پھر اب یہ جیسے کوئی جیسے سبجیاں اگرہ جیسے موسم کی سبجیاں وہ یہاں گاتے رہتے ہیں اور ادھر سے ایک بیچ میں ایک پارک سیوہالک پارک وہ اس میں ساتھ سو پو دے چھے مینے میں تیار کر دیا ساتھ سو پو دے والا لگائے میں نے تو وہ بھی ایک نمبر کا پارک بڑ گیا سیوہالک پارک بہت اچھا بھرگ نو گیارک اندر ہی ہوگی تو جو کارے آپ کر رہے ہیں لوگوں کو کیسے پرید کریں گے لوگوں کو اگر دیرے دیرے پتہ لگے گا تو ان کو پریڑ نہ ملے گی اور وہ جاگرک ہوں گے تو کیونکہ پہلا سکھ نیروگی کائی تو کائی تو نیروگ تب ہی رہے گی نا جب اس کو کچھ کریں گے خالی دماغ شیطان کا گھر ہے تو خالی دماغ خالی بیٹے شیطانی سجی خالی بیٹے تا صبح بیٹے رہو ادھر ادھر بیٹے رہو گھومتے رہو اس کا پھر دماغ میں شیطانی آتی ہے تو اس لیے دنچریہ صبح سے لے کر دنچریہ ایسی بنا لی کہ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ بھئی کچھ کریں ان کو پریڑ نہ ملے سوست رہیں ہوسپیٹلوں کے چکر ڈاکٹر دوار پہ نہ آئے تو یہ آج کا یک ہے یہ اس کو تندرستی کا تندرستی ہزار نیامت ہے پہلا سکھ نیروگی کائی پی ٹی آئی تندرست لگی رہے ہیں پی ٹی آئی تھے اور کیا یہ پوری جتنی سبجیاں ہو گئی ہیں اپنا اکیلے ہو گئی ہیں ہاں اکیلے نے ہو گئی ہیں ایک اپنے مہتا صاحب ہیں یا درسن مہتا وہ اسی پر سے میں جہاں رہتیرہ سے ہوں گام رہتیرہ میرا اور میلک پر سے رہتیرہ تو رہتیرہ میں بھی جیسے گوئی گیم ہوتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں کبھی وہاں گیموں کا شوہوں کا زیادہ تو ایک رگ رگ میں بھرا ہوا ہے گیم بھی کھیلنے اور ادھر سے پریابرن کو بھی سودھ رکھنا ہے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنے ہیں ایک ایک ہاتھ سے تعلیم نہیں بچتی تو سارا بنا کے اور پھر اس کے بعد دنیا یا لوگ جو بھی ہیں وہ اس کو کریں کچھ سیکھیں کیونکہ آج کے دن کسی سے بھی پوچھ لو بچوں سے پوچھو موبائل میں گسے رہتے ہیں سارا سارا دن اور کسی کے پیٹ بڑھا ہوا ہے کسی کے آنکھیں کمجور ہیں کسی کا کوئی اور بیماریاں بڑھ گئی تو مطلب یہ ہے کہ بھئی سارک کمجوری ہے تو شریر پہلے ہوگا پہلے سارک پھر اس کے بعد مان سیکھیں تو آلان ڈیولپمنٹ آلان ڈیولپمنٹ تب ہی ہوگا جب کوئی بچہ یا بڑا تھوڑی در کھلے گا یا کام کرے گا تو جتنے بھی پولیس والے ہیں کیا ان میں سے کبھی کسی نے مدد کری ہے یہاں پر آکر یا آپ کو بولاؤ کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں نہیں وہ پولیس والے بچارے بہت اچھے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھئی بڑا اچھا کر رہے ہیں ماش جی کہہ کے بولتے ہیں میرے کو تو نمستے بھی کرتے ہیں ایسے تو بہت اچھی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اُن کو پھٹائے میں نہیں ہے اگر وہ کریں تو اگر کسی آپ کام کرتے ہیں کسی سے ہوں کام یہ ہے کسی سے سارا کام ہو جاتا ہے ہوگا کسی سے کار لیتے ہیں مرگ تکработے ہیں لوگ کہتے ہے کہ بھئی یہ ہے نا ایسے کوئی حل چلا لو ٹیکٹ چلا لو اتنا بڑا جو بگیچہ ہم آپ کو لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں اتنا بڑا بگیچہ اور یہ صرف ایک ہی کسی سے پورا بگیچہ کو جوتا گیا اور پورے بگیچہ کو اتنی ہریاری لائے گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور انکل ہی ایک کسی سے آپ نے سارا کے سارا کم کسی سے کر رکھا ہے سارا کم سارا کم سارا کم وہ پارک بھی کسی سے کیا ہے میں نے سات سو پودے لگائے نا جو یہ تو چل رہا ہے جیسے لوگ ڈاؤن لگا تھا تب سے چلی رہا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، ۔ بہت کھلائیں گے مولی مولی لے جاؤ پالک لے جاؤ دنیا لے جاؤ میتھی لے جاؤ کچھ بھی لے جاؤ یہ جو خاد ہے یوریا یوریا جو ڈالتا ہے وہ شیطان کی رسوئی بنتی ہے سنو تین پرکار کی رسوئی ہوتی ہیں بھگوان کی رسوئی انسان کی رسوئی اور شیطان کی رسوئی بھگوان کی رسوئی ہوتی ہے جو تاجہ بلکل جو یہاں بگیچی میں لگا رکھی ہیں اس کو تاجہ اکھاڑا اور لگاؤ کھاؤ یہ تو ہو کہ بھگوان کی رسوئی ہم اس کو اس کو لے کے اور ہم رسوئی میں لے جاتے ہیں تو وہ ہے انسان کی رسوئی رسوئی میں بناتے ہیں تڑکل لگا کے اور اگر اس میں یوریا ڈال دی یا ڈی اے بھی ڈال دی تو وہ ہوتی ہے ایک شیطان کی رسوئی جو ہوتلوں میں ریسٹورنٹ میں ملتی ہے وہ سارا دن لوگ لگے رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تکے اس کو شیطان کی رسوئی بولتی ہے تو شیطان کی رسوئی ہنی کارک ہے ہمارے شریر کے لیے جس شریر کو ختم ہی کر دیتی ہے وہ موٹاپا بھی لائے گی اور ویسے بیماریاں بھی لاتی ہیں تو شیطان کی رسوئی تو گھر میں آنے بھی نہیں چاہیے بلکل بھی تو ہوں نے پولیس فالو کا آپ انسان کی رسوئیамен ہاں Soon ان کے لیے انسان کی رسوئی اور پھر یہاں سے جیسےunu لسن تیار ہوگے تو دس لسن لے جائیں گے اور وہ رسوئے میں جا کر بنائیں گے وہ انسان کی رسوئی ہے آج ہمیں ایک نئی بات پتا چلی ہے انکل نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ تین طرح کی رسوئی ہوتی ہے بھگوان کی رسوئی انسان کی رسوی اور شیطان کی رسوئی تو کیا آپ لوگوں کو ان تین طرح کی رسوئی کے بارے میں پہلے پتا تھا یا پھر یہ ویڈیو دیکھ کے پتا لگا ہے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور انکل جس طریقے سے یہاں پر محنت کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہی کتنا بڑا بگیچہ ہے اور پورا بگیچے میں جتنے بھی انہوں نے اگا رکھے ہیں پیڑ پودے فل فروٹ سب انہوں نے خود اپنی اکیلے کی محنت سے اگایا ہیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ زیادہ لوگوں تک جو انکل کی محنت ہے وہ ضرور پہنچے جڑے رہی ہے دھار نیوز ہریانہ کے ساتھ دھنیواز